آج کی ویڈیو میں ہم ویجیٹیبلز، لیف برڈز، روڈز اور لیفز کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی آج کی ویڈیو میں ہم سبزیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سبزیاں کیا ہیں اور کون کون سے پودے ہیں جن کی لیف برڈز، روڈز اور لیفز کو سبزی کے طور پہ یا ویجیٹیبلز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو ویجیٹیبلز کیا ہیں مختلف سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ایک ویجیٹیبل یعنی کیرٹ ہے جسے گاجر بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک سبزی ہے اسی طرح پوٹیٹو یعنی آلو آلو کیا ہے ایک ویجیٹیبل ہے اسی طرح ٹومیٹو یعنی ٹیماٹر ٹیماٹر کیا ہے ایک سبزی ہے اسی طرح ایک پلانٹ یعنی بینگن تو یہ کیا ہے سبزی ہے تو اگر ویجیٹیبلز یا سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیاں کیا ہیں سبزیاں پودوں کے مختلف حصے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس تصویر میں دیکھیں تو اس تصویر میں ہمیں ایک پودا نظر آ رہا ہے پودا کیا ہے ایک لیونگ ٹھنگ یا جاندار چیز ہے جو کہ سانس لیتا ہے اور جس کی گروت ہوتی ہے یعنی نشو نما ہوتی ہے تو پودے کے مختلف حصے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ پودے کے لیف لیف کہتے ہیں پتے کو اور یہ کیا ہے یہ سٹیم کہلاتا ہے یہ والا حصہ یہ کیا ہے سٹیم سٹیم کہتے ہیں تنے کو اسی طرح زمین کے نیچے جو اس طرح سے برانچز سی ہوتی ہیں یا شاخیں سی ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں روٹ یعنی جڑ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم اس سبز رنگ کی ایسی چیز کو دیکھیں جو تھوڑی سی سٹیم کے اوپر پھولا ہوا حصہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بڑ یعنی کلی تو بڑ کیا ہے بڑ جب کھلتی ہے تو اس سے پتہ بھی بن سکتا ہے اور پھول بھی بن سکتا ہے تو اس طرح سے پودے کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں جیسے کہ سٹیم ہے روٹ ہے لیف ہے بڑ ہے تو ان کو ہم سبزیوں کے طور پہ یا ویجیٹیبلز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ویجیٹیبلز کیا ہیں یا سبزیاں کیا ہیں پارٹس آف پلانٹس یعنی پودے کے مختلف حصے تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی سٹیم یا تنے کو ہم سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی بڑ یا جو کلی ہوتی ہے اس کو ہم ویجیٹیبلز یا سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیف یا پتوں کو ہم ویجیٹیبلز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ پودوں کی جڑوں کو ہم یا روٹس کو ہم ویجیٹیبلز کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے پودے ہیں جن کی لیف بڈز کو روٹس کو اور لیفز کو ہم ویجیٹیبلز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لیف بڈز کو یعنی کون سے ایسے پودے ہیں جن کی جو لیف بڈز ہیں اس کو ہم سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کی سب سے بہترین مثال ہے وہ ہے کیبج تو کیبج کسے کہتے ہیں کیبج کہتے ہیں بند گوبی کو یعنی یہ والی جو سبزی ہے یہ کیبج یا بند گوبی کہلاتی ہے تو کیبج کا جو پودہ ہوتا ہے اس کا جو لیف بڈ ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ پتہ بھی بنا سکتا ہے یہ جو چھوٹا سا ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے یا یہ پھول بھی بنا سکتا ہے تو کیبج کیا ہے ایک لیف بڈ ہے تو یہ والا جو پودہ ہے یعنی بند گوبی کا جو پودہ ہے تو یہ کس سے لگتا ہے یعنی کس سے اکتا ہے سیڈ سے یعنی بیچ سے تو بیچ کو زمین میں بویا جاتا ہے بند گوبی کے بیچ کو زمین میں بویا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے تو پانی ہوا اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں کیبج یا بند گوبی اکتی ہے اور اس کو ہم سبزی کے طور پہ گھروں میں پکاتے ہیں اور خوراک کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہر جو بڈ ہوتی ہے یعنی گوبی جو ہے یہ بند گوبی جو ہے اس کا جو پھول ہے سوری یہ جو بند گوبی ہے اس کی جو ہر بڈ ہے یہ ایک بڈ ہے تو اس بڈ کے اندر کافی زیادہ لیوز یا پتے موجود ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں یہ ایک پتہ ہے یہ پتہ یہ پتہ یہ پتہ تو یہ کیا ہیں زیادہ سارے پتے ایک بڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے کیبج کیا ہے ایک لیوز بڈ ہے اب ہم دیکھیں گے ان پودوں کو جن کی روٹس جڑوں کو یا روٹس کو ویجیٹیبلز کے طور پہ یا سبزیوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو بہترین ایکزامپلز یا مثالے ہیں وہ ہیں کیرٹس یعنی گاجریں ریڈشز یعنی مولیاں اور ٹرنپس یعنی شلجم تو اس تصویر میں ہم ان تینوں ویجیٹیبلز کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ٹرنپ جسے شلجم بھی کہا جاتا ہے اور یہ کس کی تصویر ہے یہ ہے ریڈش کی تصویر یعنی مولی کی تصویر اور یہ کون سی سبزی ہے یہ ہے کیرٹ یعنی گاجر تو اصل میں یہ کیا ہے یہ ان پودوں کی جڑے ہیں یعنی ٹرنپ کا جو پودا ہے اس کی جو جڑ ہے تو وہ یہ ہے یہ والا حصہ یا شلجم کا یہ والا حصہ ہم سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح ریڈش کا جو پودا ہوگا مولی کا جو پودا ہوگا اس کے نیچے جو جڑ لگی ہوگی تو وہ اس طرح کی سفید سی کلر کی ہوگی تو اس کو ہم سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کیرٹ کا جو پودا ہے اس کی جڑ اس طرح کی ہوگی اورنج سے کلر کی تو اس کو ہم کس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سبزی یا ویجیٹیبل کے طور پہ تو ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آئے ہیں اور اس تصویر میں ہمیں زمین کے اندر یہ تینوں پودے نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ریڈش کا پودا اور یہ کیا ہے اس کی روٹ ہے یعنی جڑ ہے اور اس کو ہم سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح یہ کیرٹ کا جو پودا ہے اس کی جو روٹ ہے یعنی جڑ ہے اس کو ہم سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح ترنپ یا شلجم کی جڑ کو ہم سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے پودے کا ایک اور حصہ جو کہ روٹ یا جڑ کہلاتا ہے اس کو ہم ویجیٹیبلز یا سبزیوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے پودے کا ایک اور حصہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیوز یعنی پتے جیسے کہ یہاں پہ اس تصویر میں ہم یہاں پہ لیوز دیکھ رہے ہیں لیوز کیا ہیں پتے ہیں تو ایسے پلانٹس جن کے پتوں کو ہم ویجیٹیبلز یا سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی بہترین اگزامپل ہے سپینچ یعنی پالک تو سپینچ یعنی پالک کو ہم یہاں پہ اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو سپینچ کا جو پودا ہوگا جو پلانٹ ہوگا اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو ہم سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے پودے کے مختلف حصوں کو ہم ویجیٹیبلز یا سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آج ہم نے پڑا ویجیٹیبلز، لیف برڈز، روڈز، اینڈ لیفز کے بارے میں